اسلام علیکم ویلکوم بیک ٹو مائی سلیبرٹیز چینل کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ پاکستانی ادھاکاروں نے عید کے پہلے دن کو کیسے سیلیبریٹ کیا تو اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اگر آپ پاکی تمام ادھاکاروں کی عید لکھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انٹا گلازمی دیکھئے گا پاکستان کی سب سے فیموس ایکٹرس ہانیا آمی نے عید کے دن ساڑی کا انتخاب کیا جس میں وہ کافی زیادہ ڈیسن اور گوڈ لکنگ لگ رہی تھی ہانیا آمی کی عید لکھ کو کافی زیادہ پسند کیا گیا میرے بلی پاکستان کے سنگر آسم ازر کی فیونسے ہیں میرے بلی نے ادھ کے پہلے دن پلو کلر کا ڈریس پینا ہوا تھا جو کافی زیادہ ان پر سوٹ کر رہا تھا اشنہ شاہ نے عید کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اشنہ شاہ نے کافی سمپل ڈریس پینا ہوا تھا جس میں وہ پیاری لگ رہی تھی حریم فروغ نے عید کے دن گرین کلر کا گرارہ پینا ہوا تھا جس میں وہ کافی زیادہ ڈیسن اور حسین لگ رہی تھی حریم فروغ کی اس لکھ کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ایمن ہان نے عید کے دن بلیک کلر کا ڈریس پینا ہوا تھا جس میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی ایمن کی اس لک کو کافی زیادہ لائک کیا گیا کومل میر عید کے دن بہت ہی حبصورت لگ رہی تھی کومل میر نے عید کے پہلے دن گریر کلر کا ڈریس چوز کیا جو کہ حسینہ اوفیشل کے برینڈ کا تھا سونیا حسین عید کے دن بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی سونیا حسین نے عید کے پہلے دن سمپل ڈریس پینا ہوا تھا جس میں وہ کافی زیادہ حسینہ لگ رہی تھی ہیرا ہا نے یہ عید اپنے شہر کے ساتھ سیلیبریٹ کی اور بہت سی حبصورت اور رومانٹک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جو فینس کو کافی زیادہ پسند آئی فیصل قریشی نے بکرا عید کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ منایا اور اپنی فیملی کے ساتھ بلو کلر میں ٹویننگ کی جس میں وہ سب بہت زیادہ حبصورت لگ رہے تھے انمول بلوچ بھی عید کے دن کافی زیادہ حبصورت لگ رہی تھی انمول بلوچ نے وائٹ کلر کا ڈریس پینا ہوا تھا ایمن سلیم نے اپنے شہر کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کیا ایمن سلیم نے پنگ کلر کا ڈریس پینا ہوا تھا جس میں وہ بہت زیادہ حبصورت اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو کس عدہ کارا کی عید لک اچھی لگی ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا